سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے عیدل ازہا اور قربانی قربانی کرتے وقت ہم سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اپنی غلطیاں کو درست کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدل ازہا عیدل ازہا کی آمد آمد ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مسلمان اس دن قربانی کا فریضہ ذوق و شوق سے سرانجام دیتے ہیں خاص کر وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں میری آج کی یہ ویڈیو اسی فریضے سے متعلق ہے قربانی کے اس فریضے میں ہم اکثر مسلمان بھائیوں سے کئی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جس سے یہ کہ ہمیں نہ صرف قربانی کا پورا ثواب نہیں ملتا بلکہ ہم کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں جو نہ صرف دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں بلکہ اس سے قربانی کے پورے ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کی توجہ اسی طرف مبزول کرانا تھا ماذرت اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کی بھی دل ازاری نہیں ہے بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ فرض اللہ کی بارگاہ میں منظور مقبول ہو امید ہے کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی اس بارے میں اپنے ان دوستوں کو بھی بتائے جو قربانی کا فرض ادا کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فرض کو اللہ کی رضا کے مطابق ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں اور ہاں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا دعاوں کا طلبگار آپ کا دوست حافظ محمد زشان قربانی اور غلطیاں نمبر ایک کوشش یہ کریں کہ جو قربانی کے جانور آپ خریدیں وہ خوراٹ نہ ہو ونہ آس پڑوس والوں کو آپ کے اس جانور سے تکلیف ہوگی نمبر دو قربانی کے جانور کو گاڑی سے محبت سے اتاریں تاکہ اسے چوٹ نہ لگے اور اس سے محبت سے پیش آئیں نمبر دین جتنا ممکن ہو سکے اسے باڑے میں باندھیں تاکہ گلیوں میں چلنے والوں خاص کر خواتین کو تکلیف نہ ہو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خواتین کو ان دنوں پریشان رہتی ہیں یاد رہے ہم قربانی ثواب کیلئے کرتے ہیں نہ کہ کسی کا دل دکھانے کیلئے نہیں نمبر چار قربانی کے جانور کو راستے میں چلانے کے دوران ڈنڈو سے مارنا اس کی پونچ کھیچنا اس کی پونچ موڑنا اس کو مارنا ایسا بالکل نہ کریں آپ نے قربانی کے جانور کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے نمبر پانچ یاد رہے اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں گوبر وغیرہ آپ نے اٹھوانا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی گندگی ہو اسے صاف کریں یا کروائیں نمبر چھے گوبر اور گندگی کو گلیوں میں نہ جلائیں ایسا نہ ہو کہ اس سے آپ کے پڑوسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں اور آپ ایک فرض ادا کرتے کرتے بہتوں کا دل دکھا دیں نمبر سات قربانی کے ان دنوں میں ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ قربانی جانور اگر پچاس ہزار کر لاتے ہیں تو اپنی شیخی بگاڑنے کے لیے اس کی قیمت زیادہ بتاتے ہیں یہ جتلانے کے لیے کہ حیثیت اور ردبے میں آپ کسی سے کم نہیں ہو یہ بہت بری بات ہے نمبر آٹھ قربانی کے مبارک دنوں میں جانوروں کی نمود و نمائش دکھاوا یہ موجب گناہ ہے نمبر نو کچھ لوگ جانور کو لے کر اکڑ کر نکلتے ہیں یہ سب گناہوں کے زمرے میں آتا ہے نمبر دس قربانی کے جانور کا روح قبلے کی سمت رکھیں نمبر گیارہ قربانی کے جانور کے گوشت کے تین حصے کریں نمبر بارہ پہلا حصہ رشداروں میں خاص کر جو قریب کے رشدار ہیں اور جو حق دار ہیں اور قربانی نہیں کرتے ان میں تقسیم کریں نمبر تیرہ دوسرا حصہ پڑوسیوں میں تقسیم کریں خاص کر جو قریب کے پڑوسی ہیں اور جو حق دار ہیں اور قربانی نہیں کرتے ان میں تقسیم کریں نمبر چودہ تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کریں جو ان کے نقزید حق دار ہوں نمبر پندرہ اگر کوئی غریب آپ کے پاس گوشت مانگنے کے لئے آئے تو اسے دھتکارے نہیں اور اسے خالی ہاتھ نہ بھیجے نمبر سولہ آپ کے پاس غریب شخص گوشت لینے آئے تو اسے اچھا گوشت دیں ایسا گوشت دیں جو آپ کھاتے ہو ہڈیاں اور آپ کا ناپسندیدہ گوشت اس غریب کو نہ دیں واضح رہے آخرت میں وہی ملے گا جو آپ یہاں بوئیں گے نمبر سترہ اسی طرح اپنے رشتداروں میں بھی اچھا گوشت بھیجیں ایسا نہ ہو کہ جو رشتدار آپ کو زیادہ پسند اور مقرب ہوں اس کو زیادہ اور اچھا گوشت بھیجیں یاد رہے اللہ سب دیکھ رہا ہے ذرا سی غلطی آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے نمبر اٹھارہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گوشت کی تقسیم دوستوں میں زیادہ کی جاتی ہے اس تقسیم کی وجہ یہ دیکھی گئی ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے یہ زیادہ کام آتا ہے تو اس کو زیادہ دینا چاہیے آپ گوشت دیتے وقت حق دار کا دیکھیں کہ حق دار کتنا ہے نمبر انیس یاد رہے قربانی دل سے کی جاتی ہے لیکن قربانی کا کوشت باٹتے وقت فیصلے دل سے نہیں کیے جاتے بلکہ یہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیے جاتے ہیں اور آخر میں میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ موضوع کے لحاظ میری ہر ویڈیو ایک مکمل اور شہکار ویڈیو ہو میری اس ویڈیو پر بھی مجھے امید ہے کہ آپ میری حوصلہ افضائی کریں گے ویڈیو اچھی لگنے پر برائے مہربانی سبسکرائب کر دیا کریں سبسکرائب کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ویڈیو جل دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے اور مریض کو شفا ملتی ہے جزاکم اللہ خیرن کفیرو تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ